شریر کو روگ سے مکت کیسے کیا جائے؟ کیونکہ جیون میں پرگتی تب ہی possible ہے جب شریر روگ مکت ہو آپ نے observe کیا ہوگا کہ جب بھی شریر میں کسی پرکار کا روگ ہے let's say کسی دن میں زبہ اٹھتا ہوں اور میرے شریر کے کسی انگ میں درد ہے یا کچھ کچھ issue ہے کسی particular انگ میں تو آپ نے دھیان دیا ہوگا اس دن آپ کی ساری attention آپ کا سارا دھیان اس ایک point پر لگا رہتا ہے وہ بار بار آپ کو تنگ کرے گا وہ بار بار آپ کا دھیان بھٹکائے گا آپ جو بھی کچھ سارتھک کرنا چاہتے ہو اس دن آپ کی جس میں بولتے ہیں corporate language میں کہ آپ کی productivity لوگ ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ ہم انوباف کر رہے ہیں ہزاروں متروں سے ملنے کے بعد کہ سب کے شریر میں کسی نہ کسی کنا کے روگ ہیں اور کیونکہ وہ روگ ہیں تو رہ رہ کے دھیان وہاں جاتا ہے اور ہم جیون میں کچھ سارتھک پرگتی نہیں کر پاتے اب ایسا مانے جیون صرف اس لیے تو نہیں ملا ہوگا کہ ہم سارا سمیہ روگوں کو پالتے رہیں اور پورا جیون اپنا دس، بیس، تیس، چالیس، پچاس، آٹھ، ستر، اسی سال اسی کو اسی میں الجھ رہیں اس لیے تو جیون نہیں ملا ہوگا جیون ملا ہے پرگتی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کچھ سارتھک کرنے کے لیے سوائم کے لیے بھی اور اس جدت کے لیے بھی کہ کچھ ہم سارتھک کر پائیں کچھ ہم کنسٹرکٹیو، کریٹیو، سگنیفیکنٹ کر پائیں مگر جب تک یہ روگ کی اورجہ ہمیں کھیچتی رہے گی تک تک یہ سمبھو نہیں ہوگا اگر آپ بس گولیاں ہی کھاتے جا رہے ہیں جیون میں اور آپ اس سے سیٹسفائنڈ ہیں تو یہ دکت کی بات ہے کیونکہ ابھی سیکڑوں ہزاروں ریسرچید ہو چکی ہیں جنہوں نے پروف کر دیا ایک بڑے فیمس ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہیگرے بڑی خوبصورت لائن بولتے ہیں کہ گولی کبھی بھی اپچار نہیں کرتی کسی ڈیسیز کو ٹھیک نہیں کرتی ہاں گولی آگے چل کے اپنے آپ کو ملٹیپلائے ضرور کرتی ہے تو آج میں جب ایک گولی سے شروع ہوتا ہوں آگے چل کے وہ دو بنیں گی تین بنیں گی چار بنیں گی بٹ وہ جو روگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور اسی لیے آج کل ڈاکٹرز بہت ساری بیماریوں میں یہ بات بولتے ہیں کہ یہ تو تاؤں رکھانا ہوگا آپ کو دوا this is the lifelong treatment i don't agree with that we don't agree with that because آپ کی باڈی میں شرمتہ ہے سویم کو پونتہ ہیل کر لینے کی جب پرفیتی نے اس شریر کو کا نرمان کیا تو اس شریر میں اس نے وہ گون بھی ڈال دیئے جو اس شریر کو سویم ہیل کر سکتی ہے اس کا بڑا اچھا ادھارن دیتا ہوں آپ کو ہم پہاڑوں میں دھرمشالہ میں رہتے ہیں تو یہاں جنگلی بوٹیاں ہوتی ہیں جنگلی الگ الگ طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں ایک جنگلی بوٹی ہے یہاں پر جس کو ہم بولتے ہیں بچھو بوٹی آپ نے شاید نام سنا ہوا اس کو انگریجی میں بولتے ہیں نیٹل پلانٹ اگر وہ آپ کے توجہ کے سمپرک میں آ جائے تو وہ بہت پہن کرتا ہے کیونکہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچھووں نے کٹ لیا آپ کو اس لئے اس کا نام بچھو بوٹی ہے یہ ہے روگ مگر پرکرتی نے اس کا سمادان دیا ہے اس بچھو بوٹی کے آسپا دس میٹر کے دارے میں ہی ایک ساگ جیسا پلانٹ ہوتا ہے ساگ جیسا پودا ہوتا ہے اس کا پتہ تھوڑا چوڑا سا ہوتا ہے ساگ جیسا دیکھتا ہے وہ اس کا اپچار ہے جیسے ہی اگر آپ کو بچھو بوٹی کو لوکیٹ کرو وہ آسپاس ہی ہے بلکل آسپاس ہے اور اس پتی کو اگر آپ اپنے گھاو پر رگڑ لوگے within a minute the pain goes off within a minute کہنے کا عارت یہ ہوگا کہ یہ پرکرتی کا نیم ہے کہ اگر روگ ہے تو اپچار بھی ہوگا یہ سسٹم ایسا بنا ہوا مگر اس کے لئے آپ کو کچھ سمجھ چاہیے کچھ کمٹمنٹ چاہیے آج میں دیکھتا ہوں بہت سارے مطروں میں سوائم کو ہی لگرنے کی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے ہمیں لگ رہا ہے بس وہ گولی کھا رہے ہیں چل تو رہا ہے کیا پرابلم نہیں نہیں آج پرابلم نہیں دکھ رہی ہے آپ کو یہ کل آنے والی ہے اور بدھی مطا یا انٹیلیجنس وہ ہے جو کل کو دیکھ کے جو آج کے بہوار سے یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کل کیا آنے والی ہے اور کل کے ریزلٹ سے وہ آج کا بہوار چینج کر سکتا ہے We are all intelligent people I want you to take this program very seriously and also start to implement ہم جو یہاں بات کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے روز کے جیون میں implement کرنا شروع کرو اتارنا شروع کرو اور پھر پرینام دیکھنا پھر وہ پرینام آپ کو کچھ دنوں میں ہی دکھنے لگیں گے جس چیز پہ بھی آپ اس کو apply کریں گے ہم انسان کو بھی جیو بولتے ہیں جیو کی طرح یہ بھی ایک جیو ہے میری درشتی میں اگر ہم صرف physicality کو دیکھیں اگر آپ اپنے آپ کو صرف شریر مان گئے ہو تو آپ دیکھوں گے حیرانی ہوگی کہ اس پوری پرکرتی میں جتنے بھی اور پرانی ہیں جتنے بھی اور جانور ہیں انسان اس میں سب سے weak ہے نہ تو آپ شیر کی طرح پیز باگ سکتے ہو نہ آپ رات میں دیکھ سکتے ہو نہ آپ کے پاس ایسے پنجے ہیں جن کا آپ اپیوک کر سکتے ہو آپ کے ہاتھ اور ناکون بھی weak ہیں آپ کی eyesight بھی weak ہیں comparing to other animals dolphins کی طرح آپ سن نہیں سکتے آپ کی سننے کی شرمتہ بھی weak ہے آپ ایک certain range کی اندر ہی سن سکتے ہو بھاگنے کی شرمتہ بھی weak ہے ہم بہت لمبا بہت تیز بھاگ نہیں سکتے اور جانوروں کی طرح ہم پیڑوں پر چھلان نہیں لگا سکتے ہم پانی کے اندر نہیں جا سکتے ہم ہوا میں نہیں اوڑ سکتے تو اس پورے process میں شریر کے روپ میں دیکھیں تو we are the weakest in comparison to other animals مگر اگر آپ pyramid of life میں دیکھو تو انسان سق سے اوپر ہے کیا power ہے ہمارے پاس جس نے ہمیں اس پرکرتی میں ایک اوپر کا عوضہ دے دیا اس پیرامیڈ میں ہم اوپر بیٹھ گئے کہ ہم نینترت کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو یا ایسا کہیں کہ ہمارا دھرم ہے ہماری responsibility کے اور جیوان اور plant life کو ہم help کریں because we are on the top but یہ تو ڈیکارٹومی ہو گئی ایک طرف میں بول رہا ہوں کہ شریری روپ سے ہم سب سے کمزور ہیں اور دوسری طرف اس کا ایک example ابھی میں ڈیلی میں تھا اور کچھ میرے مطر ان کو ڈنگو ہو گیا and i was just thinking کہ دیکھو ہمارا شریر اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر بھی ہمیں اتنا بیمار کر دیتا ہے جان لیا ہوا ستھی آ جاتی ہے just one small mosquito تو کوئی تو مگر ایسی شکتی ہے پرماتما نے اس property نے ہمیں دی جس نے ہمیں پھر بھی اس پیرامیڈ کے top پر رکھا کیا ہے وہ شکتی میں آپ سے پوچھتا ہوں what do you think is that power we have کیا ہے اسی شکتی ہے ہمارے پاس آپ پلیس چیٹ پر لکھیں یا آپ بول کے بتائیں ایک word میں just in one word anybody yogi says intelligence mental power mind pinky says brain absolutely absolutely یہ ایک ایسی شکتی پرماتما نے ہمیں دی جس شکتی کا اپیوک کر کے کیونکہ شریر میں تو اتنی شکتی ہے نہیں مگر یہ ایک ایسی شکتی ہے جو باقی پرانیوں کے پاس اتنی وکسٹ نہیں ہے جتنی انسان کے پاس وکسٹ ہے but question یہ ہے جس کو ہم یوگیت بھاشا میں بولتے ہیں منو میاکوش تو آج ہم انمیاکوش سے آگے بڑھ کے منو میاکوش میں انٹر کر رہے ہیں منو میاکوش یعنی من یعنی چیتنا کی لیئر یعنی intelligence اس منو میاکوش کو استعمال کر کے اس کا اپیوک کر کے بہت کچھ زندگی میں حاصل کیا جا سکتا ہے اس کو میں وچار شکتی بھی بولتا ہوں میں نے شبد use کیا دوستو وچار نہیں میں نے شبد use کیا وچار شکتی اب یہ difference ہو گیا یہاں جیسے ہی میں نے بولا وچار شکتی تو میں یہ پرماند کر رہا ہوں میں یہ مان رہا ہوں کہ وچار واقع میں ہی شکتی ہیں جو منو میاکوش ہے نا یہ وچاروں سے بنا ہے آپ کے انمیاکوش جو آپ کا باہری شریر ہے بھوجن اس کے لیے فیول ہے کبیتا ہے بس~!! بس kannst اس کا انجن کون ہے اگر یہ کار ہے کار کا فیول ہے بھوجن کار کو صحیح فیول چاہیے وہ بھوجن ہے اس کو جنک ڈالو گے تو انجن سیز ہو جائے گا رائٹ تو کار کا فیول ہے بھوجن شریر کا فیول ہے بھوجن مگر شریر کو چلا کون رہا ہے اس کا انجن کیا ہے شریر کا انمیاکوش کا انجن ہے منو میاکوش یہ من ہے جو آپ کے شریر کو چلالا یہ انجن ہے اور یہ ہے پاور ہاؤس اس کو میں بول رہا ہوں وچار شکتی اس کو میں پروف کرتا ہوں میں اس کو وچار شکتی کیوں بول رہا ہوں تو یہ بات تھوڑی کلیر ہو جائے گی ہم نے وہ سائنٹسٹ کا نام سنا کیا نام ہے نیوٹر پورا لا آف گرائیوٹیشن وچار شکتی سے ڈیولپ ہوا انہوں نے دیکھا ایک سیب گرتے ہوئے بہت لاکھوں لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے سے گرتے ہوئے بہت کسی نے وچار شکتی کا پریوگ نہیں کیا ہوگا یہ نیوٹر نے وچار شکتی کا پریوگ کیا اور سوچا کہ یہ کیا گھٹنا گھٹ رہی ہے اور اس وچار شکتی سے ایک پوری سائنٹس کو ڈیولپ کر دیا نیوٹر نے اسی طرح اگر ہم اپنے بھارتی اتیاز پہ آئے بھارتی پرامپرہ پہ آئے تو ہمارے اپنشد یہ کہتے ہیں کہ آپ کے وچار ہی اس سنسار کا نرمان کر رہے ہیں انگریزی میں کہیں تو اپنے شد بول رہے ہیں you are creating your own world and your own reality based on your thoughts every time کچھ ادھادن سے اس کو ہم clear کرتے ہیں کبھی نوٹس کیا آپ نے کہ آپ کو نئی کار خریدنی ہے اور آپ کا منہ ہے کہ لال رنگ کی کار خریدیں گے x model کی اب اگلے دن جب آپ سرک پہ جاتے ہیں تو آپ کو اسے ہی model کی اور لال رنگ کی کاریں ہی دکھنے لگتی ہیں روڑ پہ as if کہ رات و رات اس model کی لال رنگ کی کار روڑ سے کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں yeah we've observed that correct تو یہ ہوا کیا اس میں آپ کی وچار شکتی میں ان چیزوں کو آپ کے فوکس میں لا دیا جو exist کرتی تھی بٹ آپ کے فوکس میں نہیں تھی جو exist کرتی تھی بٹ آپ کے فوکس میں نہیں تھی اسی طرح سے اس وچار شکتی سے میں اپنے شریر میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں جو exist کرتا ہے بٹ آج میرے فوکس میں نہیں ہے اس وچار شکتی سے آپ نے اپنی انگلیوں کو بھی گروہ کر لیا شکتی exist کرتی ہے science exist کرتی ہے آپ کے فوکس میں نہیں تھی موسیقی موسیقی